ہم بات یو پی کے چناؤو کی اپ کر رہے ہیں کیونکہ یو پی آج دن بھر چناؤوی سرگرمیوں سے غرم رہا برامنوں کا ساتھ لے کر مائیوٹی دوہزار ساتھ والی جیت کو درسل دہرانا چاہتی ہیں تب ہی وہ پربت سمیلن کے نام پر برامن سمیلن بیتے قریب پندرہ بیس دنوں سے یو پی میں الگ الگ جگہ پر اپنی پارٹی کے نتہ ستیش چند مشرہ سے کروا رہی تھی لیکن کیا برامن مائیوٹی کے ساتھ ہوں گے کیا دوہزار ساتھ کا جادو دوہزار بائیس میں مائیوٹی دہرہ پائیں گی جہاں پر برامن اور دلت ایک ساتھ آ گئے تھے اور مائیوٹی کی بہومت والی سرکار بنی تھی اسی پر دیکھئے میرے سیوگی پنکا جھا کی یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ وہ نبے کا دشت تھا جب ملوادی ویوستہ کے خلاف مائیوٹی کا گصہ منچوں سے ایسے پھوٹتا تھا وقت بدل گیا ہے یہ ہماری پارٹی کوئی ایک جاتی ویسےس کی نہیں ہے ایک دھرم ویسےس کی نہیں ہے بلکہ سرو سماج کی پارٹی برامن سماج کے لوگ سے یہاں بی ایس پی کی پونو پہومت کی سرکار بنانے کے لیے کافی حد تک اپنا من بنا چکے بی ایس پی کی سرکار بننے پر برامن سماج کی بھی سرکشہ سمان وی ترقی آدھی کا پورا پورا دھیان رکھا جائے گا نبے کے دشک سے لے کر اب تک گومتی میں کافی پانی بہ چکا ہے اور وقت کے ساتھ تلک تراجو اور تلوار والوں کی مخالفت کی سیاست کرنے والی مائیوٹی لکھناؤ کی راجگتی پر تلک دھاریوں سے ہی اپنا راستے لک کروانا چاہتی ہیں تبھی تو لنبے عرصے کے بعد جب مائیوٹی کسی ساربجانک منچ پر نظر آئیں تو وہ منچ بھی برامنوں کا تھا اور بہن جی کی زوا پر جو بول تھے اس میں بھی برامنوں کی لیے وادے اور ارادے تھے پایدہ کرتی ہوں بی ایس پی کی سرکار بننے پر برامن سماج کی بھی سرکشہ سمان وی ترقی آدھی کا پورا پورا دھیان رکھا جائے گا اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ راجنیتک دویش کی بھاونہ سے جو بھی گلت کاریوائی کی گئی ہے ان سبھی ماملوں کی اچھے سطریہ جانچ کرائی جائے گی ستہ کا گنیت تو مائیوٹی کو سال دوہزار ساتھ میں ہی سمجھ آ گیا تھا جب انہوں نے انسوچی جاتیوں برامنوں اور مسلموں کا سمیقرن بٹھا کر پون بحمد کی سرکار بنائی تھی لیکن اگلے دو چناؤں میں یہ فارمولا بھی ٹوڑ گیا برامن بھی چھٹکا اور مسلم بھی بی ایس پی ہاشیے پر آ گئی لیکن از بار مائیوٹی کو لگتا ہے کہ ہر طرف سے چھوڑ کھائے برامن ان کے پاس لوٹ آئیں گے جب سپا کی سرکار بنی تو تب اُس پارٹی کی کتھنی ویکرنی میں انتر ہونے تثہ جاتی گدویس ایبن دوربھاونا آدھی ہونے کے کارن سرو سماج میں سے برامن سماج کو بھی کافی بڑے پیمانے پر اُتپیڑنویں سوشن آدھی اے ہونے کا شکار ہونا پڑا جس سے دکھی ہو کر پھر یہ لوگ بھاجہ پا کی بڑی بڑی باتوں کے بھیکاوے میں پرلومن آدھی میں آ گئے مائیوٹی کو لگتا ہے کہ ایس پی بی جے پی سے ناراض برامن ووٹر ان کی طرف آئے گا اور دو ہزار سات کا ان کا فارمولا پھر چل لکھ لے گا یوپی میں برامن ووٹ قریب دس فیزدی ہے جبکہ انسوچ جاتی کے ووٹروں کی سنخیہ قریب 21 فیزدی ہے اگر یہ دونوں ووٹ مائیوٹی کی طرف آتا ہے تو اس بات کی امید بڑھ جاتی ہے کہ مسلموں کا 16 فیزدی ووٹ بھی ان کی طرف آ سکتا ہے اگر ان تینوں کو جوڑ لیا جائے تو یہ قریب 47 فیزدی ووٹ ہوتا ہے انسوچ جاتیوں میں بھی جاتا ووٹ جس کی سنخیہ قریب 11 فیزدی ہے وہ بی ایس پی کا کور ووٹر ہے اگر صرف اسی ووٹ کو جوڑ لیا جائے تو بھی 37 فیزدی ووٹ کی امید مائیوٹی لگائے بیٹھی ہیں 2007 میں مائیوٹی کا ای فارمولا سپر ہٹ رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ پربود سمیلن کے دوران مائیوٹی بار بار 2007 سے لے کر 2012 تک برامنوں کو دیئے گئے سممان کا ذکر کرتی رہی شروعاتی کوشش تو مائیوٹی کی یہی لگتی کہ کم سے کم وہ سرچت سیٹوں پر برامنوں کو جوڑ سکے جہاں پر انسوچیت جاتی کے ووٹ اور برامن ووٹوں کا کامبینیشن کم سے کم ان کی جیت پکی کر سکتا ہے برامنوں کو ساتھ لانے کے لیے بیسپی پورا دم لگا رہی ہے لیکن کاغذ کا گنیت کیا زمین پر اترے گا کیا یوپی کا برامن 2007 کو دہرانے کے موڈ میں ہے برامنوں کے لیے تو ہر دروازے قریب قریبند ہو چکے ہیں تو اب ہم لوگ کسی کے چھلاوے میں آنے والے نہیں کہ کوئی سمیلن کرے مہا سمیلن کرے پردیس کو کون سرکشت رکھے گا کس کے دوارہ پردیس کا بکاس ہوگا رامن ورگ اسی کے ساتھ جائے گا تھوڑی دن کے لیے بہلانے کے لیے ان سب باتوں کو کر رہی ہیں کیونکہ یدی وہ اسی اسٹی کے کیس ہٹھا دیتی ہیں تو پھر ان کا جو اپنا برگ ہے وہ ناراج ہو جائے گا اوپیکشت ہونے کی وجہ سے بہت کسٹ میں رہتے ہیں 2007 سے اب تک راجنیتی بہت بدل چکی ہے اور ایسے میں بی جے پی کے پالے سے رامن ووٹروں کو کھیچنا بی ایس پی کے لیے آسان نہیں دیکھتا لکھنو سے پنکہ جھا کی ریپورٹ بی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی میاویتی کو پچھلے کئی سالوں سے آپ نے ریالیاں کرتے نہیں دیکھا ہوگا ان کی راجنیتی کاشی رام کے ساتھ برہم مانواد کے ویروت سے ہی دراصل شروع ہوئی تھی لیکن آج حالات بلکل بدل چکے ہیں آج ان کے منچ پر شنکھنات بھی ہوا ویدک منتروچار بھی ہوا حرر مہادیو کے جے پرشیرام کے نارے لگے میاویتی کو گانیش جی کی مورتی بھی وہاں منچ پر بھیٹ میں دی گئی میاویتی کو ترشول بھی اس بھری سبا میں بھیٹ کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ کی نیچے پہلی کتار میں ویش بھوشا سے لیس برہم مان بیٹھے ہوئے تھے تاکہ یہ میسیج جائے کہ برہم مان اب میاویتی کے ساتھ کھڑے ہونے لگے ان تصویروں کو دیکھئے ستیش مشہ مورتی دے رہے ہیں گانیش جی کی ستیش مشہ کی دھرم پتنی ترشول سوپ رہی ہیں اور یہ دیکھئے آگے بیٹھے ہوئے برہم مانچ میں جو کی سندیش دینے کی کوشش کی برہم مان اب بی ایس پی کے ساتھ جڑ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ برہم مانوں کو رجانے میں صرف بی ایس پی ہی لگی ہے اس میں سماج ودی پارٹی بھی ہے کانگریز بھی ہے اور بی جے پی کے ساتھ تو برہم مانے ہی جاتے رہے ہیں وہیں سے تو بی ایس پی چھیننا چاہتی ہے برہم مانوں کو اتر پدیش میں برہم مان کبھی ستہ کی باگڈور سنبھالتے تھے لیکن بیٹھے 32 سال سے ستہ ان سے دور ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یو پی میں برہم مانوں کی آبادی قریب دس فیزدی ہے یو پی میں آج چار سو تین کی ویدان سبا میں پینسٹھ ویدھائک برہم مان ہیں یعنی قریب سولہ فیزدی ویدھائک برہم مان ہوئے راجی کی سو ویدان سبا سیٹوں پر برہم مانوں بوٹوں کا سیدھا اثر مانا جاتا ہے منڈل کمیشن کے بعد بدری راجنیتی کے کارن 1993 سے 2002 کے بیچ ہر چناؤں میں 25 برہم مان ویدھائک چن کر آتے رہے ہیں لیکن 2007 سے حالات بدلے اور تب سے وہ آنکھڑا بدل کر 25 سے 52 کا ہو چکا ہے یعنی 52 برہم مان ویدھائک رہے ہیں یو پی اسیمبلی میں موسیقی موسیقی